بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج ہم حاضر خدمت ہیں روحانی مسائل کا اگلا ولوگ لے کر جو کہ صرف جمعے کے روز آتا ہے آپ اس کو جمعے کے روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں آج ہم ایک نئے انداز کے ساتھ ایک عظیم تحفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہیں جس میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جس کو تقریبا ہر مسلمان کو وہ وظیفہ یاد ہوتا ہے ہر مسلمان کو وہ عمل یاد ہوتا ہے کوئی الگ سے نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ لکھ کر دینے بتانے کی ضرورت ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ایسی حاجت اٹکی ہو جس کے لئے ہزاروں وظیفے کر چکا ہو ہزاروں عاملوں کو لاکھوں روپے دے چکا ہو اور مختلف قسم کے تعویزات عملیات اور کیا کیا وہ کر چکا ہو اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو بفضل ہی تعالی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ عمل کیا ہے درودِ ابراہیم درودِ ابراہیم وہ درود شریف ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل باہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل باہیم انکا حمید مجید اس درود شریف کو اگر کسی حاجت کے لئے پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھیں ویسے تو کیسے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ایک مخصوص طریقہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق اگر اس کو پڑھیں اس طرح سے ایک تسبیح پڑھیں کہ جب آپ پہنچیں انکا حمید مجید پر جب آپ حمید مجید پڑھیں تو حمید مجید والے جو الفاظ ہیں ان کو سو مردبہ پڑھیں اور جب اللہم بارک والا یعنی اس کا دوسرا حصہ جب پڑھیں اس میں بھی جب حمید مجید پر پہنچیں تو اس کو بھی سو مرتبہ پڑھیں اس طریقے پر درود ابراہیم کو اگر سو مرتبہ پڑھا گیا تو انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی مسئلہ ہو جو ساری کوششوں کے کرنے کے بعد بھی حل نہ ہوا ہو انشاءاللہ وہ مسئلہ اس کا بہت مختصر وقت میں چند دنوں میں ہی انشاءاللہ حل ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا اور یہ تاجب میں پڑھ جائے گا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا جبکہ یہ تو آج تک حل ہوا ہی نہیں کچھ دن تک اس عمل کو جائری رکھا جائے انشاءاللہ حل ہو جائے گا درود ابراہیم ایک عظیم چیز ہے اس کے پڑھنے کے بین تہا فائدے ہیں ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسے جنات ایسے اثرات ہیں جو کسی صورت قابو نہ دے رہے ہوں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا بعض عامل آتے ہیں علاج کرنے کے لئے اور جو اثرات گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ اثرات خود ان کا ان عامل بیچاروں کا الٹا ہی علاج کر دیتے ہیں آپ نے اگر ایسا دیکھا ہو یا سنا ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی عامل کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر کے اندر درود ابراہیم کا ورد کریں درود ابراہیم کا ورد کریں اس کے فائدوں میں سے عجیب عجیب فائدے جہاں ظاہر ہوں گے وہیں ایک دو باتیں میں ارز کرتا ہوں ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا حاصل ہوگا آپ کو کہ اگر خبیص جنات ہیں گھر میں تو انشاءاللہ بھاگ جائیں گے اور اگر نیک جنات ہیں تو وہ ان سے آپ کو قربت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کے دوست بن جائیں گے اور آپ کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں گے آپ کے لئے نفع بخش بن جائیں گے انشاءاللہ خبیص جنات رکیں گے نہیں اور نیک جنات آپ کے دوست بن جائیں گے بعضے لوگ ایسے کم نصیب ہوتے ہیں کہ وہ نیک جنات کو بھی بھگانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں نیک جنات سے کیا دشمنی ہے نیک جنات سے اگر قربت ہوتی ہے تو اچھی بات ہے برحال درود ابراہیم پھر اس کے پڑھنے کے مختلف اس کی تعداد ہو سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک تعداد یہ ہو سکتی ہے کہ صبح شام عام طریقے پر جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا ہر حمید مجید کو سو مردبہ پڑھنا ہے ہر صورت میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ عام طریقے پر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ جیسے ابھی میں نے پڑھ کے سنایا یہ ایک مرتبہ ہو گیا اگلے دانے پر دوبارہ پھر دوبارہ اس طرح سے صبح شام ایک تسبیح پڑھیں ایک طریقہ تو یہ اس کا ہو سکتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اپنی حاجت کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں بھی چوبیس گھنٹے میں جب آپ کو موقع ملتا ہے تو تین سو تیرہ کا عدد پورا کر لیں یا جیسا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدریہ خواب رہنمائی کا ایک ذکر کیا تھا کہیں پیچھے کے کسی کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے مطابق چاہے عشاء کی نماز کے بعد پانسو مرتبہ پڑھ لیں یا پھر یہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں عام طریقے پر کل ملا کر جو آپ کو آسان ہو بہرحال درودِ ابراہیم اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانئے آپ کا کاروبار خراب ہو گیا ہے انشاءاللہ کاروبار حل ہو جائے گا بچوں کا مسئلہ اگر کسی بھی طرح سے خراب ہے ماننیجے بچے نافرمان ہیں بچے آپ کو توجہ نہیں کرتے ہیں یا کسی اور لحاظ سے آپ بچوں کو لے کر پریشان ہیں انشاءاللہ وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر گھر میں اثرات کی لائن کی کوئی پرابلم ہے کئی بار کوئی سہر ہو گیا ہے کوئی جنات پریشان کر رہا ہے انشاءاللہ اس سے چھٹے مل جائے گی اس کے علاوہ آپ دل کی لائن کے مریض ہیں تو دروشیف پڑھنے سے انشاءاللہ درودِ ابراہیم پڑھنے سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی اور ایسی خدا نخواستہ ایسی لا علاج بیماری میں آپ مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی عزیز مبتلا ہے جس کا کوئی علاج سمجھ نہیں آتا ہے درودِ ابراہیم پڑھ کر اس پر دم بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے پانی بھی پلائے جا سکتا ہے دم شدہ اس کے لئے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وظیفہ کر رہا تھا کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ وظیفہ کتابوں میں دیکھے ارچکل تو کتاب بھی کون دیکھتا ہے یوٹیوب دیکھا اور یوٹیوب پر دیکھ کر وظیفہ شروع کر دیا اب وظیفہ شروع کر دیا اور اس میں رجعت ہو گئی وظیفہ الٹا بڑھ گیا جس کو کہتے ہیں اب اسے دماغ میں پاغل پن یا اس ٹائپ کی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو گئی یا پیدا ہو گئی ایسا شخص یا کسی اور لحاظ سے اس کو رجعت ہو گئی یعنی کوئی اور کسی لائن کا اس کو نقصان ہو گیا ایسا شخص اگر درود ابراہیم کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ رجعت اس کی ختم ہو جائے گی چاہے اس میں کچھ وقت لگے ایسا ممکن ہے کچھ وقت لگ جائے آپ کی حاجت کی پورا ہونے میں رجعت کے دور ہونے میں آپ کی مسئلے کی حل ہونے میں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن درود ابراہیم پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اس میں ضرور ضرور یقین کی امید ہے اللہ کی ذاتہ علی سے کہ انشاءاللہ آپ ضرور بھی ضرور نفع حاصل کریں گے اس لئے درود ابراہیم کسرت سے پڑھا کریں یہ درود ابراہیم وہ درود شریف ہے جس کو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں تحیات کے بعد ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کو اس درود شریف کا کسرت سے احتمام کریں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہونے لگی ہیں بلائیں دور ہونے لگی ہیں کاروبار کی تنگیاں بچوں کی لائن کے بیوی کی لائن کے شہر کی لائن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں بندشیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور کیا کیا بتاؤں بتا نہیں اتنی ساری باتیں ہیں اس کے مطالعے کہی جا سکتے ہیں بے شمار فائدے ہیں اس کے آپ کریں تو صحیح اس کو درود ابراہیم پڑھیں گے آپ انشاءاللہ بہت سارے وظیفوں سے آپ مستغنی ہو جائیں گے کہ بہت سارے وظیفیں نہیں کرنے صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے میں ہزاروں مرتبہ الحمدللہ درود ابراہیم پڑھتا ہوں لیکن جتنا لطف مجھے درود ابراہیم میں دیکھنے کو ملا ہے اتنا لطف کئی دوسرے درود ابراہیم میں مجھے نہیں ملا اس لئے میں مشورہ دیتا ہوں درود ابراہیم کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع حاصل ہوگا آپ کے مسائل دنیا کے بھی حل ہوں گے اور اللہ رب العزت کی ذاتِ عالی سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آخرت میں بھی نوادش کا معاملہ فرمائیں گے میرے لئے بھی دعا فرمائیے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ